سوراج ایکسپرس پہ ہو آپ کے ساتھ بشہ اور لگتار سوراج ایکسپرس بڑی خبر پر بنا ہوا ہے جہاں رائیپور میں آئیکر ویبھار کی ٹیم نے بڑی دبشتی ہے رائیپور کے میئر ایجاز دھہبر کے چھکانوں پر آئیکر کی ٹیم نے دبشتی ہے راجہانی رائیپور میں سنچالیت دھہبر کے ہوتل میں آئیکر کی ٹیم جانٹ کے لیے پہنچی ہوئی ہے اور صبح سے ہی وہاں آئے اور گیای کا بیورہ جھٹایا جا رہا ہے ٹیم کاروبار سے سمندھت دستویز کھنگال رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئیکر کی ٹیم کو یہاں سے ٹیکس چوری کے آشنگ کا ہے اس کے تحت ہی دستویزوں کی جانٹ کی جا رہی ہے میر ایجاز دھہبر کے علاوہ کریوے ایک درجن اسٹھانوں پر جاری ہے کاروائی آئیکر دھہ کے ایک اندھے کی ٹیم سیدھے جانٹ کر رہی ہے آئیکر دھہ کے ہی چھے سے زیادہ چھکانوں پر ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور اس کے کئی اور رسوخدار بھی ہیں جن کے چھکانوں پر جانٹ کی جا رہی ہے اس میں عالی آپ سر بڑی کاروباری بھی شامل ہے اور آئیکر کی دبش سے کاروباریوں میں ہر کم مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھے قریب پندرہ دن سے آئیکر کی ٹیم الگ الگ ٹیم پردیش میں جگہ جگہ دبش دیا ہی ہے اور ان کے علاوہ کاروباری پپو بھاتیا کاروباری گرو چرن سنگھ ہورا پپو فرشتہ اور سی کملیشور جین کے چھکانوں پر آئیکر کی جات چل رہی ہے تو تیس سے ایسے زیادہ چھکانے ہیں جہاں پر شاپمار کاروباری چل رہی ہے سمیہ سمیہ پر ہم نے آپ کو اپڈیٹ بتانے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ آئی ایس ادھکاری انیل ٹوٹیجا کی پتنی مناغشی ٹوٹیجا سہیت انیہ ادھکاری کاروباریوں کے چھکانوں پر شاپمار کاروباری کر رہے ہیں یہ کاروباری میئر کے ہوچلوں پر کی جا رہی ہے ٹیم سر ہی جگہوں سے آئی و آئی کا لیکھا جو کا جوٹانے میں ٹوٹی ہوئی ہے اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی چھاپمار کاروباری ہو اور وہ بھی ان کے یہاں جو مکھے منخی کے قریبی بتائے جاتے ہوں ایسے میں سیاست کیوں تیز نہ ہوگی دیکھیں پچھلے سرکار میں جو سیاس رہے ہیں پچھلے سرکار میں جو انیل ٹوٹیجا جی جو پچھلے سرکار میں جو دارو کنگ بھاٹیا جی جو پچھلے سرکار کو ان کے گھومتے سے ان کے یہاں بھی چھاپے پڑے ہیں تو اگر ہمارے مہاپور کے یہاں بھی چھاپے پڑے ہیں تو آئی کروی باغ کا پرکریہ ہے دیکھیں آگے ہم ہمیں میڈیا کے ماجم سے ہی پتا چلا ہے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیں وہ ایک سامانے پرکیہ ہے اس کے تحت میں کنگ سرکار یہ سب کام کرتی ہے اور وہ اپنی کاروہی کریں گی تو لگتا ہے سواراج ایک سپس اس خبر پر بنا ہوا ہے اور دیاور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت تین سوارتہ جڑے ہوا ہے ایک طرف روپیش گپتہ ہے دوسری طرف ہیمنت ہے اور تیسی طرف سوڈیو سے ہمارے ساتھ آشیش جواری ہے آشیش سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آئیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک جو کاروہی جاری ہے اس پر کیا اپ ڈیٹس مل پا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ایسی کسی شخص کے یہاں پر بھی چھاپ مار کاروہی کو انجان دیا گیا ہو جو مکھے منتری کا قریبی ہو ایسے میں سیاست کیوں تیز نہ ہوگی دیکھیں دلکہ سیاست تو تیز ہوگی حالانکہ پولٹیکل ریاکشن آرہی ہیں یہ بھی فلحال باقی ہیں دلچسپ ہوگا کہ مکھے منتری بھوپیش بھگیل کا اس پر کس طریقے سے رکھ ہوگا کس طریقے سے ان کا جواب آئے گا اس پر نظر بنی ہوگی لیکن ادھر کاروہی کا جکر کریں تو جتنے بھی رسوخدار چہریں ہیں چاہے پور چیر سیکیرٹی بیوک ڈھانڈ کے نام کا جکر کریں یا پھر مہاپور ایجاج ڈھے بر تمام ایسے چہریں مکھے منتری کے قریبی ضرور ہے کاروہی کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے سوطر بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے تقریباً تین مہینے تک لگا تار تمام چہروں کو سرولانس میں رکھا تھا ان کے ایک مومنٹ پر نظر تھی ٹرانجیکشن جو اس بیچ کیے گئے اس پر نظر تھی اور اس انپوٹ کو انہوں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو سوپا تھا سینٹر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے بعد ہی اس بڑی ریڈ کی روپرکھا تیار کی گئی تھی جانکاری کہتی ہے کہ آج صوبہ وشیش بیمان سے یہ ادھیکاریوں کا دل آیا جس میں پانچ سو سے زیادہ ادھیکاری ہیں اور ان ادھیکاریوں کے دل میں ناثرین انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ شامل ہے بلکہ سینٹر جی ایسٹی بھی اس میں انوال ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ کے بھی ادھیکاری اس پر انوال ہے سیلس دیپارٹمنٹ بھی اس پر انوالمنٹ ہے ایسے پانچ ایجنسیز جو ہیں جو اس چھاپے کی کاروائی سے پرتیچ اپریش طور پر جڑے ہوئے ہیں انیسٹیگیشن کی پرکریا چل رہی ہے دستاویجوں کو کھنگالا جا رہا ہے جو انپورٹس ملے تھے مثلا جانکاری کہتی ہے کہ شراب اور ریت کے اویڈ کاروبار میں جس طرح سے پولٹیکل فنڈنگ جو ٹھائی گئی تھی اس کے پختہ دستاویج انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ انکم ٹیکس کو سوپے تھے اور اسے ہی ادھار بنا کر انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ اس کاروائی کو انجام دے رہا ہے جو دستاویج انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے پاس تھے ان دستاویجوں کا ملان کرنے کی پرکریا یہاں پر چل رہی ہے حالانکہ بہت پرارمدی کے جانکاری ہے جانکاری آنی فلحال باقی ہے دیرشان تک ہو سکتا ہے کہ ایک تھوس کنکریٹ ریزلٹ پر یہ کاروائی پہنچے اور تب میڈیا کو جب بریف کی جائے گی سنبھانہ علاقیقہ میں کیا جب میڈیا کو گریفنگ ہوگی لیکن یدی دیرشان تک کاروائی کسی انجام تک پہنچتی ہے تو ضرور میڈیا سے اس کاروائی کا بیورہ ساجہ کیا جائے گا دو سو سے زیادہ سیارپیاس کے جوانوں کو اس پورے الگ لگ ٹھکانوں پر تقریباً 32 ایسے ٹھکانے ہیں رائیپور، خرورہ، بھلائی، دورگ ان ٹھکانوں پر ایک کاروائی چل رہی ہے اس تھانی پولیس کو عام طور پر اپنے ساتھ ملانے کی جو ایک پریپاٹی دیکھنے کو ملتی رہی ہے وہ اس ریڈ میں نظر اندازت یعنی دکھائی نہیں پڑی کیونکہ کہیں نہ کہیں شاید ایک کارن یہ مانا جا رہا ہے کہ یدی انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ اس تھانی پولیس کو اس اپریشن میں اپنے ساتھ رکھتا اس چھاپے کی پرکریہ مجھے ساتھ رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ لیک ہو جاتی اور لوگ اپنے ٹھکانوں پر دستاویجو کو کہیں دوسری جگہ پر ہستانتری کر سکتے تھے یہ ایک بڑی وجہ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے لیکن ضرور فیلال یہاں پر دستاویجو کے کھنگالنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور امیت کی جانی چاہیے کہ دیش شام تک ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بڑی جانکاری سامنے آ جائے اور وجہیں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آشیش آپ کے پاس جل ڈوٹ رہا ہے لگتا ہم ایسا دوسرے سمجھتا بھی جڑے ہوئے ہیں ہیمنت اس وقت جیسا کہ اجاز دھےبر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہلچل بہت زیادہ تیز ہوتی نظر آ رہی ہے ہیمنت ابھی تک کیا اپ ڈیٹس مل پا رہے ہیں کتنی ٹیمیں موقع پر ہیں اور کن کن ٹھکانوں کو اور چنہیت کیا گیا ہے رکھیں وہاں پر اجاز دھےبر کے گھر کے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں اور ابھی بھی جو آئیٹی کے ادھیکاری ہیں وہ اندر ابھی دستویجوں کی جاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ کمپیٹروں کی بھی یہاں پر جاج ہو رہی ہے اور وہاں پر جو اجاز دھےبر ہیں ان کے بھائی انور دھےبر ان سے بھی یہاں پر پستاج کی جا رہی ہے ان سے اور کچھ دستویج مانگے جا رہے ہیں یہاں کے ہلچل کی بات کی جاؤں تو ان کے جو کانگریس پارسد ہیں وہ ابھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو اجاز دھےبر کے سمرتھک ہیں وہ بھی جیسے ان کو یہ پتا چلا کہ اجاز دھےبر کے گھر میں چھاپا انکم ٹیکس کا پڑا ہے وہ یہاں پر آتے رہے تھے اور ابھی بھی یہاں پر کچھ سمرتھک موجود ہیں لیکن جو انکم ٹیکس کے ادھیکاری ہیں وہ اندر موجود ہیں سی آئر پی اپ کے جو پوروس اور محلہ جوان اندر موجود ہیں اور یہاں پر ابھی کروائی چل رہی ہے ٹوٹل اجاز دھےبر کے چھے ٹیکانے اس کے علاوہ جو سراب کرو باری ہیں پپو بھاٹیا اس کے علاوہ ہوتل کرو باری سنگھ ہو رہا ہے ساتھ ٹیکانوں پر ابھی ٹوٹل کروائی چل رہی ہے اور ابھی پرانبیک طور پر دستویجوں کی جات یہاں پر ہو رہی ہے اس کے بعد یہ امید جتا ہی جا رہی ہے کہ در سام بڑا کلاسہ یہاں پر ہو سکتا ہے چلے واپس آ رہے آپ کے پاس روپیش بھی ہمیں ایسا جھوڑے ہوئے ہیں روپیش جیسا کہ اس وقت آپ ویدھان سبا کے باہر موجود ہیں بجٹ سطر چل رہا تھا اور ظاہر ہے نیتاؤں کا جمگڑ وہاں پر ہوگا لیکن صبح جو کاروائی ہوئی ہے اس کو لے کر ویدھان سبا کے باہر کتنی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے اس سمند میں ہم نے نیتاؤں سے باتشت کی ستہ پکچ کے اور ویپکچ کے دونوں دونوں ہی جو ویدھائک ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ایک بات بہت ساف ہے کہ فیلحال چونکہ جو کاروائی ہے وہ شروعات اس طرح پر ہے اس لئے کوئی بھی بولنا نہیں چاہتا ہے بولنے سے بچ رہا ہے بج مہن اگروال سے ہم نے باتشت کی مہن مرکام سے ہم نے باتشت کی دونوں نے کہا کہ یہ پرکریا چل رہی ہے حالانکہ مہن مرکام نے ایک نیا سرگوفہ چھڑنے کی کوشش کی ہے کہ ستہ پکچ کے نہیں بلکہ ویپکچ کے کارکال میں یہ ادھکاری ان کے قریبی رہے ہیں دیوک دھانڈ مکھے سچیب رہے ہیں اور اجے جو ٹوٹے جائے ہیں وہ قریبی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو تمام نام ہیں وہ نام ستہ پکچ سے جڑے ہوئے ہیں ظاہر طور پر ستہ پکچ کے تمام ویدھائک کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں اس بارے میں ہم نے چھ ساتھ ویدھائکوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے اس پہ ہاتھ جڑ لیا کہا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے لیکن اندر ہی اندر کافی کچھ چل رہا ہے جو کانگریس کے اندر چل رہا ہے بھاجپا کے اندر چل رہا ہے بھاجپا کے نیتہ مند مند مسکرہ رہے ہیں کانگریس کے نیتہ ایک چپی اڑے ہوئے ہیں ایک ہاموسی اکتیار کیے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ دراصل اس پر کیا تیہ ہوتا ہے کس لائن پر بولا جانا ہے کیا بولنا ہے اس کے بعد ہی کچھ کہا جائے گا حالانکہ مہن مرکام نے جو کہا ہے اس پر کئی برش نیتہ انہیں اپتی درج کرائی ہے اندر کھانے اور کہا ہے کہ مہن مرکام کو فیلحال اس طرح سے کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں جڑائپور کے میر ہیں اجاز ڈھے پر وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ امولک سیم بھاٹیا پپو بھاٹیا جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ بے بسائک لوگ ہیں گچران سنگھ ہورا شامل ہیں جو کہ کانگریس کے ویدھایک بھی رہے ہیں تو تمام ایسے نام ہیں جو ستہ پکش سے جڑے رہے ہیں پہلے ویپکش کے جیہ ستہ تھی بھاجپا کی اس سمیں ان کے قریبی تھے تو ستہ کے اردگرد جو لوگ منٹراتے رہتے ہیں ویسے لوگ ہیں لیکن فیلحال اگر ادھاوزان سبا کی بات کی جائے نیتاؤ کی بات کی جائے تو پولیٹیکل پارٹی سے بہت زیادہ رییکشنز نہیں مل پا رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن جیسے ویدھان سبا کا سطر چل رہا ہے تین پیچے کے بعد جب نیتا میڈیا کے سامنے آئیں گے بولنا شروع کریں گے اس کے بعد جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو اس پر جو رییکشنز ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے روپیش آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں آشیش لگتا ہے ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں آشیش جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہماری سہی ہوگی جب پورو میر سے سوال پوچھتے ہیں کانگس کی جو پورو میر کی ان سے سوال پوچھتے ہیں اس سرکاروائی کو لے کر تو ان کا ساتھ طور پر کہنا نظر آیا کہ راجع کی سرکار کی جو چھوی ہے اسے دھومل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو لے کر بی جی پی کے طرف سے اب رییکشنز حالانکہ بہت زیادہ رییکشنز ابھی نہیں مل پاہے ہیں لیکن ابھی تک بی جی پی کی طرف سے کیا رییکشنز آ رہے ہیں دیکھیں بی جی پی کی طرف سے جس طرح سے ہمارے ونیس سیوگی ویدھان صاحب میں موجود ہے نوہ نے بتایا کہ کوئی بھی ویدھائیت بی جی پی کا اس بارے میں فلال کھل کر کہنے سے بچ رہا ہے لیکن مند مند بی جی پی کے باچھے بھی کھلے ہوئے ہیں اندرسل اس پوری سنڈیکیٹ پر جس طرح سے انکم ٹیچ ریپارٹمنٹ نے کاروائی کی ہے یہ سنڈیکیٹ ستہ کا قریبی ہے یعنی مکھمنٹری کے بہت قریبی یہ تمام چہرے ہیں اس لیے آشی شاہب کے پاس سلوچ رہے ہیں ہم سیدھے روپیش کے پاس لیے چلتے ہیں جو روپیش پور پو مکھیمان جی رمن سن سے چرجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنیے آج آئی ٹی کے بارے میں ابھی مجھے دوردشن ٹیو بی سے معلوم ہوا ہے پوری جانکری لیتا ہوں جانکری سواری اس میں بہت ساری لوکشہ آگے ممکشہ ہی ہے جانکری میں آپ بتا رہے ہیں میں اور جانکری لیتا ہوں سرکار کے بہت نزدیک ہے کہا جاتا ہے کہ سرکار کی ادھیکاریوں کی اردگردی گھوڑی ان کیا اچھاپے پڑے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں جو کہ ویدان سوار کے اندر بیٹھا تھا اتنی جانکری جو آپ کو ہے میرے کو نہیں ہیں میں پوری ایک بار جانکری لیتا ہوں پھر اس پہ بات تو یہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی فیلحال کوئی بھی جنیتہ ہے وہ باتچیت کرنے اس سے بچ رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کاروائی میں کچھ انپوٹس جو مل رہے ہیں وہ چھنچن کے سامنے آ رہے ہیں آدھیکاری طور پر کچھ جانکری سامنے آ جائے یا یہ پتہ چل سکے کہ دراصل اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اس چھاپے کے بارے میں بہت زیادہ جانکری کسی کو نہیں تھی اور یہ جو اس پہ کیا بولنا ہے یہ ابھی پارٹی لائن میں بھی تین ہی ہوا ہے کہ اس پر کیا سٹینڈ لینا ہے روپیش جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ نیتہ بچے رہے ہیں اس معاملے پر کہنے سے لیکن کم سے کم جو آس پاس جو بھی چاہے وہ کانگریس کی طرف سے یا بھیجوپی کی طرف سے کسی بھی نیتہ سے آپ کم سے کم یہ پوچھنے کی کوشش کیجئے کہ کانگریس کی طرف سے ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں میں ذکر دوبارہ اسی بات کا کر رہے ہوں کہ بہت سے پور مہاپور جوڑی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیوں کیندر پر جو امید شاہ ہیں امید شاہ کے بیٹے یا ان کے جو خاص نمائندے ان پر کاروائی نہیں ہوتی سیدھا سیدھا تنجی کرنے تنجی کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی ایسے سٹیٹمنٹس کے بہت سے آپ ان سے سوال کرنے کی کوشش کی جیئے روپیش دیکھیں ہم کوشش کر رہا ہے لوگوں سے باتچیت کرنے کی لیکن اس وقت گیلری میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں عبدالسلام ہے ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سے باتچیت کرتے ہیں وقت ووٹ کے ادھیاکش ہیں آج جو چھاپے ماری ہوئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کانگریس کے نیتا بھی ان کے ہاں بھی چھاپے ماری ہوئی ہے اور بزنسمن کے علاوہ پورو نوکر شاہ نوکر شاہ ان کے ہاں بھی چھاپے ماری ہوئی ہے یہ واپس بدلہ پور ہے بدلہ پور بدلہ پور بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے آج کے اندرے میں ان کی سرکار ہیں یہاں پر جو کام ہو رہے ہیں ان سے پچھنی رہا اور یہ بدلہ پور کی راجنیتی کر رہے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ کانگریس نے تاؤ گیاں چھاپے پڑھوات ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے کاران ہے کہ ان کو کچھ کرنے نہیں مل رہا ہے کوئی مدے ایسے دیکھ نہیں رہے ہیں مکھے مندری کے پپولارٹی بڑھتا جا رہی ہے تو ان کے پاس کوئی دوسرا سادھا نہیں ہے جو کینڈرے میں ساسن ہے ان کا اس کا دروپیو کر رہے ہیں ابھی تو یہ اور بھی دوسری جا سی بی آئی کے چھاپے بھی کروائیں گے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ستہ کے قریبی ان کی آنچہ پڑھوات ہیں سیدھا بدلہ پور کے راجنیتی ہیں یہ جو چھاپے پڑھے ہیں اجاز ڈھیبر اور بہت سارے نیتا ہیں کانگریس سے جو چڑے ہوئے ہیں ان کی آنچہ پڑھے ماری کی جاری کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے ان تیسنلی کانگریشیوں کیا ایک مند بنا کر پرسان کرنے کے نیتی سے یہ کام کیا گیا ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے اب جو سرکار کا کام ہے کریں جو ہمارا کام ہے لیکن مہنور کامک پردیش تو کہہ رہا ہے کہ جو پرانی سرکار کے قریبی لوگ تھے ان کی آنچہ پڑھے ماری ہو رہی ہیں دیکھئے ان کے بھی ہو سکتا ہے کچھ وہ پرانی سرکار کے بھی اور بتانے کے لیے بات رہتی ہے لیکن اب چھاپے آپ کے ہم لوگوں کو لینا دینا کیا ہے سرکار کا کام ہے جس کے ہاں چھاپا ماری سمپتی جس کے ہوگی ملے گی تو پتل لائے گا نہیں ملے گی تو پتل لائے گا اس کے علاوہ جو نوکر شاہ آج کل جو اور بزنسمن ہیں ان کے ہاں بھی چھاپے ماری کی گئے میں بتایا نہیں ہے سرکار کی چلتے رہتی ہے ہمیشہ پہلی بار چھاپے نہیں پڑھ رہے ہیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اس میں کہیں نے کہیں پاریوں کیا نیتاؤں کیا سرکار کیا پڑھتے رہتے ہیں اس کو کوئی نیا بات نہیں ہے تو چھاپے پڑھتے رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ لگاتات چلنے والی پرکریہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جی روپیش چلیے آپ کے پاس نوٹ رہے ہیں آشیش کے پاس ہم لیا چلتے ہیں آشیش جیسے کہ روپیش کہہ رہے ہیں کچھ نیتاؤں سے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے پرتکریہیں ملی جھولی آ رہے ہیں ایک نیتا کہ یہ بھی پرتکریہ آئے ہیں کہ اس طریقے کی چھاپے مار کاروائی چلتی رہتی ہے یہ سرکار کا ایک حصہ ہے لیکن کئی نکہ یہ سیٹمنٹس ایسے بھی آ رہے ہیں جہاں پر یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ راجتک روپ دیا جا رہا ہے اس کاروائی کو دیکھئے فیلاؤں پولٹیکل ریاکشن آنے شروع ہوئے ہیں اور جس طرح سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پر پولٹیکل ریاکشن ملکش منتری بھوپیش بھگھیل کا کس طریقے سے آئے گا یہ دیکھنا بہت دلچسک ہوگا ابھی بوشرا آپ نے ڈاکٹر رمن سنگھ کو سونا ڈاکٹر رمن سنگھ یہ کہتے نظر آئے کہ انہیں اس بات کی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اتنی ہی جانکاری ان تک ہے بریج مردروال کو آپ نے سنا بریج مردروال نے کہا کہ یہ پرتیہ کا ایک حصہ ہے ایسی کاروائی ہوتی رہتی ہے سبچیدن اپاسنے بیجے پی کے سپوک پرسن ہے وہ بھی لگ بگ اسی لائن پر اپنی بات کہتے دیکھ رہے ہیں یعنی بیجے پی جو پولٹیکل لائن ہے وہ اس پرسٹ ہے کہ بیجے پی بہت زیادہ کچھ کہنے کی اس تھیتی میں خلال نہیں ہے یا بیجے پی کچھ کہنا چاہتی نہیں ہے لیکن ضرور بیجے پی کے بیتارے بات کو لے کر اپسا ہے کیونکہ ستتہ کی دوری کے ارد گرد جو چرچیت چہرے ہیں ان چرچیت چہروں پر انکم ٹیکس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کو لے کر نشیط طور پر راجہ انڈالیجنس کو کوئی بہت زیادہ جانکاری یا تو نہیں تھی یا تھی پروپر میں ساجہ نہیں کیا جا سکا کیونکہ یہ دی اتنی بڑی کاروائی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں راجہ اس تک پر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یا اپنے دکار کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش میں کام کرتی دیکھتی لیکن بہت سالینٹلی وے میں انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ اس پوری کاروائی کو ایکجیوٹ کیا ہے دوسری بہت پر بات یہ ہے جو جانکاری چنکر آ رہی ہے وہ جانکاری یہ کہتی ہے کہ انڈالیجنس کے ساتھ جس طریقے سے انپوٹ کا ساجہ ہوا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے عدیقائیوں کے ساتھ انکم ٹیکس کی جو سنٹرل یونٹ ہے اس کے ساتھ اس میں کئی ایسے نام اور بھی ہے جہاں پر ریڈ آنے والے کچھ گھنٹوں کے بھیتر یا ممکن ہے کہ شاید آنے والے دینوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس میں کچھ چرچیت منتری بھی سرکار کے شامل بتایا جاتے ہیں بیچ سے زیادہ آئیے صدیقاریوں کے ناموں کا بھی جکر کیا جارہا ہے لیکن اس بات کی پوسٹی ہم نہیں کرتے لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر فیلال اس وقت نکل کر آ رہی ہے یعنی ممکن ہے کہ آنے والے دینوں میں انکم ٹیکس کی یہ انویسٹیگیشن جو چل رہی ہے اس کا دائرہ اور بھی زیادہ ویسٹی پروپ لے سکتا ہے یہ ایک دو دن کی کاروائی نہیں ہوگی نشیطہ پر اس پر ایک بڑا وقت لگے گا کیونکہ جو دستاویج انکم ٹیکس نے پچھلے کئی مہنوں کے سرگلانس کے بعد جھوٹا ہے ان دستاویجوں کا ملان کرے گی یہ پوری ٹیم کنکریٹ نتیجے نکل کا سامنے آپ آئیں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سینٹر میں سینٹر میں چونکہ بیجی پی لیڈ کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور پوری جو یہ چھاپے کی کاروائی ہے وہ سینٹرل آئی ٹی نے سینٹرل آئی ٹی کی ٹیم نے انجام دیا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائیٹ وی میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولٹیکل اٹیک کرنے کی بھی ایک کوشش کے طور پر اسے آنے والے دنوں میں جو نتاؤں کے بیان ہیں وہ اسے گھڑتے نظر آ سکتے ہیں لیکن فلال اس پر کچھ کہنا فوری طور پر جلدباجی ہوگی تھوڑ انتظار کرنا ہوگا اور جیسے جیسے اس کاروائی کے بعد کنکریٹ نتیجے نکل کر آئیں گے ممکن ہے کہ میڈیا کو بھی بریف کیا جائے گا تو ہی اس پر کچھ بیٹے میں بات کرنا بہتر ہوگا یعنی ایک بات صاف ہے کہ اس بات پر آشنگ کا ظاہر کرنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دن میں اور بھی جو عدیقاری ہیں آئی ایس عدیقاری ہیں ان پر بھی چھاپمار کاروائی کی جا سکتی ہے ہیمن جیسے کہ ایک بات صاف ہے کہ یہ فوری طور پر کاروائی کو انجام نہیں دیا گیا پہلے سے اس کو لے کر تیاریاں تھی اور ایک بقائدہ لگتار آشنگ ذکر کر رہے ہیں کہ بقائدہ اس کو لے کر پہلے سے تیاری تھی اور 64 ناموں کا کم سے کم 64 ناموں کا اس میں ایک پورا ڈاتا تیار کیا گیا تھا کہ کن کن کی یہاں پر چھاپمار کاروائی ہونا ہے آپ کیونکہ اس وقت لگتار موقع پر بنے ہوئے ہیں ایجال زبر کے گھر کے باہر موجود ہیں کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں اور بھی چھاپمار کاروائی ہو سکتی ہے اس کو لے کر اب جلس مل پا رہے ہیں حلچل اور کتنی تیز نظر آ رہی ہے دیکھیں نشیط طور پر کئی رسوک داروں کے یہاں چھاپے اور پڑ سکتے ہیں کیونکہ بارہ فروری کو مکہ آئے کر آئے اکتہ اکے چوہان جب چھتیز گھر کے دورے پر آئے تھے انہوں نے کامپرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ دو سو چو سٹھ چھتیز گھر میں کھل دو سو چو سٹھ لوگوں کی سوچی بنائے گئی ہے جو ہائی رسک پہ ہیں ہائی رسک کا مطلب ہے جنہوں نے بڑا ٹانجکسن یا بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے تو یہ انپوٹ کے ادھار پر چھاپے ماری پوری کروائی کی گئی ہے اور اس پرشل لبجوں میں جو مکہ آئے کر آئے تو انہوں نے اسی دوران کہا دیا تھا اور پوری جو جانکاری ہے پہلے کافی دینوں سے جھٹائی جا رہی تھے اور اسی کے ادھار پر پوری جو چھاپے مار کروائی ہے وہ ابھی کی گئی ہے اور ایجاز ڈیبر سمیت تمام جو رسک دار لوگ ہیں ان کے ہاں بھی ایٹی کی ٹیم کروائی کر رہی ہے لوکل پولیس کے مدد اس بار نہیں لی گئی ہے اور ایسا چلن ہے کہ جب جب آئے کروی بھاگ کے ٹیم کہیں ریٹ مارتی ہے تو وہاں پر لوکل پولیس کی سہتہ لی جاتی ہے لیکن اس بار لوکل پولیس کی سہتہ لی جا کر جو کندری فورس ہے سی آر پی ان کے ہاں پر مدد لی گئی ہے پورا مکہ جو سچیو تھے بیویک دھان ان کے گھر پر بھی چھاپے مار کروائی کی گئے ہیں چار سے پانچ ادھکاری ان کے گھر پر موجود ہیں اور ایسی جو خبر آ رہی ہے کہ بیویک دھان وہاں پر موجود تھے اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو کروائی ہے یہ ابھی عزاج دیبر کا گھر ہے ان کے ہاں کروائی چل رہی ہے اور مہاپور عزاج دیبر اندر موجود ہیں ایسی جانگری اندر سے نکل کر سامنے آئی ہے تو ابھی تمام جو کروائی ہے وہ ابھی چل رہی ہے اور پرارمبک طور پر دیکھا جائے تو یہی نکل کر سامنے آیا ہے کہ جو پولٹیکل فنڈنگ ہے اس کا مامرہ ہو سکتا ہے ایمانت آپ نظر بنایا رکھئے گا آپ سے اپڈیت کریں گے خلال بہت شکریہ تمام جاند کارے کے لئے اور آشیش بھی ہمارے سے جھوڑتے ہیں ان کا بھی خلال بہت شکریہ تمام جاند کارے کے لئے تو آپ کو بتا دے کہ بڑی چھاپ مار کاروائی کو انجام دیا گیا ہے رائیپور میں دراصل 36 گھڑ کی راجحانی رائیپور میں صبح آئیکار ویبھاگ کی ٹیم نے ایک بار پھر سے بڑی کاروائی کو انجام دیا ٹیم نے رائیپور میار ایجاز خیبر سہید پوروہ پرمک سچیب اور ریرہ چیئرمین چھاپ مار کاروائی کی ہے یہ کاروائی میار کے ہوتلوں پر بھیل کی جا رہی ہے اور لگتار سوراج ایک سپس تمام اپڈیٹس آپ کو دے رہا ہے اس بڑی چھاپ مار کاروائی کو لے کر جیسا کہ آشیز بھی کچھ رہے پہلے بتا رہے تھے کہ چنانوی فنڈ کے شک مددے نظر اس کاروائی کو انجام دیا گیا ہے حالانکہ بڑے کھولا سے اور ہو سکتے ہیں اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں کے بیتر اور بھی کاروائی کو انجام دیا جائے اور یاروکرین چھوڑ